حضرت شویب علیہ السلام جس بستی میں مابوس ہوئے اس قبیلے یا اس بستی کا نام مدین تھا یہ ایک مشہور شہر تھا جو آج کل اردن میں واقعہ ہے شویب علیہ السلام کی قوم تاجر، کافر اور ڈاکو قوم تھی وہ درختوں اور بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور جبرن کافلوں کو لوٹ لیتے تھے ملاوٹ، ہیرہ پھیری اور دھوکے بازی میں اس قوم کا کوئی ثانی نہ تھا ملاوٹ میں ایسے ماہر تھے گویا ان کی گھٹھی میں پڑی ہو جس طرح تمام انبیاء کرام کی ہمیشہ یہی ذمہ داری اور تبلیغ ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائی جائے درست آمال اور صحیح اقائد کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے اور انہیں شرک و کفر اور دیگر گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی جائے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام ان خرابیوں کا بھی سامنا کرتے رہے جو ان کی قوم میں پائی جاتی تھی شیبل اسلام کی قوم میں ملاوٹ کا رجحان سب سے زیادہ تھا ناب طول میں کمی کرنا، ان کے کاروبار کا حصہ اور ان کا شیوہ بن چکا تھا شیبل اسلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے اور ان برائیوں سے توبہ کرنے کی دعوت دینی شروع کی تمام انبیاء کرام موجزات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں اگر موجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے کسی جھوٹے دعوے دار میں ہرگز فرق نہ کر سکتے نہ ہی لوگوں کو یہ پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں موجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو زمینی قانون فطرت اور اصول کے خلاف ہو مثلا مردوں کو زندہ کرنا، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، لاتھی مار کر سمندر میں راستہ بنا دینا یا لاتھی کا سام بن جانا شیبل اسلام نے بھی اپنے موجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا اور انہیں شرک، ناب طول کی کمی، ملاوت، فساد اور لوٹ مار سے منع کیا کہ اے میری قوم یہ سارے کام چھوڑ دو یہ کام عذابِ الہی کو دعوت دینے والے ہیں شیبل اسلام کی قوم لوتل اسلام کی قوم کے انجام سے واقف تھی لوتل اسلام کی قوم کے عذاب کا قصہ ان کے ہاں مشہور تھا شیبل اسلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ کو جھٹھلایا اور آپ کے دشمن بن گئے پھر بولے اے شویب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا یہ دین اور اپنے معبود چھوڑ دیں جس طرح ہمارے ہاں ہر قسم کا فتنہ فساد اور برائیاں پائی جاتی ہیں کچھ یہی حال شیبل اسلام کی قوم کا بھی تھا شیبل اسلام نے بار بار انہیں مخاطب کر کے فرمایا اے میری قوم میرے خلاف تمہاری یہ زد اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح قوم سالے یا قوم لوت کے ساتھ پیش آیا اور قوم لوت کے انجام سے تو تم خوب واقف ہو تم اپنے رب کی طرف توجہ کرو اور توبہ کر کے اس سے معافی مانگو پہلے تو عام نصیحت کی لیکن جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ قوموں کی مثالیں دی کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے تاہم انہوں نے زد نہ چھوڑی اور بولے تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے اور جھوٹ بولتا ہے اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے یعنی وہ مسلسل اپنے کفر پر ڈٹے رہے تو شویب علیہ السلام بولے ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر لے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہ لوگ بھی پہلی قوموں کی طرح شویب علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے اور دھمکیاں دینے لگے کہ ہم آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ جب قوم کے سرداروں نے آپ کو بستی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے کہا اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو میں تم سے کسی قسم کے مال و دولت کی طلب نہیں کرتا وہ مزاگ اور ٹھاٹھا کرنے لگے کہ اے شویب تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم اپنے اندر تمہیں بہت کمزور سمجھتے ہیں اگر ہمیں تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنگسار کر دیتے شویب علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم تم میرے قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں ہے پھر انہیں مخاطب کیا اور کہا اے میری قوم تم سمجھنے والے نہیں ہو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں ایک دن ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا ہونے والا عذاب آئے گا اور کون جھوٹا اور کون سچا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں یہ کہہ کر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے بے شک تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آخر کار فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اللہ تعالیٰ نے شویب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات اطاع فرمائی جبکہ ان کی قوم پر عجیب و غریب اور کئی قسم اور نویت کے عذاب نازل ہونے شروع ہو گئے شویب علیہ السلام کی قوم کو دیگر قوموں کے برعکس عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بلکل نہ چل رہی تھی گرمی اور حرارت بہت زیادہ بڑھ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا جس کے نیچے سایا تھا بچے بوڑے مرد عورتیں سب اس سائے کے نیچے جگہ پانے کے لیے بھاگ نکلے تاکہ کسی طرح گرمی سے بچا جائے بلاخر سارے بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے جیسے ہی سب بیٹھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی یہاں تک کہ تباہ کنزلزلہ شروع ہو گیا سب گھٹنوں اور مو کے بل گرتے چلے گئے اسی دوران جبریل السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے وہ بادل سمجھ کر اس سائے کی طرف دوڑتے تھے دراصل وہ سایا ان کے لئے آزاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اے شویب آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے پس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی آزاب بھیجا اور چنگھار بھیجی کہ وہ اوندے پڑے رہ گئے جبکہ شویب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان سے دور کھڑے تھے اور وہ ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ آزاب اتر چکا تھا اس وقت حضرت شیب علیہ السلام مو موڑ کر جانے لگے کہ اے میری قوم میں نے اپنے پروردگار کے احکام تم تک پہنچا دیئے تھے میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اس کے بعد وہ واپس اپنے شہر کی جانب لوٹ آئے کیونکہ وہ شہر تو باقی رہ گیا تھا لیکن چلنے پھرنے والا کوئی شخص باقی نہ بچا تھا انبیاء کرام تمام تر کوشش کرتے رہے کہ اپنی قوم کی ہدایت کریں اور شرک و بد پرستی کے زلت خیز گھڑے سے نکال کر توحید پرستی کی باعزت بلندی پر لے چلیں لیکن کئی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور مختلف طریقوں سے جھٹلاتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کے اندھیروں کو ہر طرف سے اپنے اوپر یوں لپیٹ لیا کہ ہدایت کی کسی کرن ان کے نظر آنے کا امکان نہ رہا اور ان کے سیدھے راستے پر آنے سے ہدایت کرنے والے نبی بلکل نا امید ہو گئے تو عذاب الہی نے ان کو گرفت میں لے لیا اور غزب پروردیگار نے اکم میں جکڑ دیا عذاب کی صورت اور اس کا سیاہ انجام مستقبل میں آنے والی اقوام کے لیے درس عبرت اور نشانے خوف بن کر رہ گیا موسیقی موسیقی